موسیقی موسیقی میکنی آج کی دوشور مجھے خوشی ہو رہی ہے ایک بار پیت، کہ آپ میرے ساتھ میری کچن میں آ چکے ہیں میری کچن کے آپ کی کچن ہے، گلوری کچن ہے اس میں قدا کے فضل سے میں کھانا پکا سکتی ہوں اور مجھے خوشی ملتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں کہ سچ مجھو ہے آپ جو چیز پکتی ہے یہاں جب دس وجے اور مجھے ایک سسٹر نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے پہلے دعا وغیرہ سب کر لیتی ہے تاکہ وہ ککری کے پروگرم کو مش نہ کریں اور ان کے ہزبن کہتے ہیں یہ کیا روز روز یہ ککنگ کا پروگرم آپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک اچھا ویسے لگا لیں جب وہ میں دیکھنا شروع کرتی ہوں تو میرے ہزبن بھی میرے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر آج تو یہی پکنا چاہیے جو سسٹر پیم نے پکایا ہے تو مجھے اتنی ملت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی فیڈبیک سے کہ آپ ان کھانوں کو بنا رہے ہیں اور آپ کی فیملی انجوائی کر رہی ہے اور ایک اور سسٹر نے کہا کہ خاص طور پر جب آپ دعا کے ساتھ جو ینگ گرلز ہیں یعنی کہ ینگ کپل ہیں جو بچیاں ہیں ان کو سکھا رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ جو ہے کیسے خدا کے ہر کام کو کرنا ہے یہ بڑی اچھی پیاری باتیں ہیں جو اس میں سے مجھے مجھے انکریشمنٹ ملی ہے کہ بیشک جو ہمارا طریقہ ہے مسیح خاندانوں کا فیملیز کا اسی طرح سے ہونا چاہیے ہر چیز ہر بات کو جو ہے خدا کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اس میں ہمیں فتح ملے سو فار I'll be very honest with you you know every recipe that we have tried here in the kitchen is tried and tested by you so I hope that if you like to eat this banana then you will try it so this is my guess work as like I said you know we don't say that this is what you want to eat this is what you want to eat this is what you want to eat but so far so good very encouraging report I want to say thank you very much you call me and say that you have to eat this dish or food program so thank you that makes me very proud and very honoured actually کہ میں آپ کو اس طرح سے آپ کی خدمت کر سکتی ہوں اس وقت جو ہے کچن میں ساری چیزیں تیار ہے تو دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور شلوم لیل کیوں سرفراز سے بھی شلوم شلوم سرفراز شلوم سرفراز thank you very much god bless you کہ آج تیاری نہیں تھی کوکنگ کی لیکن میں جب یہ بنانے لگی تو میں نے کہا اب اتنی محنت کر رہی ہوں تو کیوں نہیں جو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کروں what do you think سرفراز بلکل صحیح ہے بھی آپ کے مہم بہت مشہور ہو چکی ہے جو ہے نا محنت کا پھال جو ہے میٹھا ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں محنت کر رہی ہیں آپ اور اس کا پھال جو ہے فروٹ میٹھا ہوتا ہے اور عزیز بھہم بھائی یہ ڈشش پسند کر رہے ہیں پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وہ خدا کی تحریف کر رہے ہیں ہم جو ہے جسمانی کھانا اور روحانی کھانا ایک ساتھ ہر ہفتے کھا رہے ہیں اور میری دعا ہے خدا آپ کو بھی لمبی زندگی دے صحت دے تاکہ ہم اسی طرح سے ہمارا رابطہ رہے ہیں ہمیں دعا کرتے ہیں ہمیں دعا کرتے ہیں خاص طور پر اس ہفتے ہم نے دعا کرنی ہے روزیں ہیں فاس اوبرمن آنا ہے اس کے لئے بھی ہم نے تیاریاں کرنی ہے ہم کھانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں بنانے کے لئے پھر کھائیں گے اس کو خدا آپ کا شکر بجائے لائیں گے پیرا اسمانی باب تیرے شکر تیری تعریف ایک بار پھر کرتی ہوں سچ منت خدا آپ جو تُو نے ہمارے لئے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا خدا جو پیالہ تُو نے پیا کوئی اور نہیں پی سکتا تھا جو تیرا بدن توڑا گیا وہ کوئی اور نہیں خدا وہ قربانی کو دے سکتا تھا صبح آپ اس وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کو خدا تیرے سامنے رکھ کر حلیم ہوتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اپنی نجات کے لئے اور تمام عزیزوں کی سیلویشن مکتی کے لئے خدا جو اس وقت تجھ میں ہیں نور جیزز اس وقت جو ہم کھانا بنانے جا رہے ہیں اس میں تیری برکت دیکھنا چاہتی ہوں تیرا جلالی ہاتھ دیکھنا چاہتی ہوں اور خدا ییس ہولی سپرٹ آپ کا ساتھ چاہتی ہوں خدا تو موجود ہے تو موجود ہے جو موجود ہے تو خدا ہمیں تراشتا ہے اس ہیرے کی طرح تو ہمیں بہتر بنانا چاہتا ہے ہماری گواہی کو جو خدا ہم تو بنائے رکھنا چاہتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں خدا میری حمد کو تو اور بڑا تاکہ میں ترہا کام کرسکوں سرفراز کو بلیس کر جب وہ کیمرے پہ اس پروگرم کو کیپچر کرتے ہیں خدا جب یہ تیار ہو جب یہ لگے خدا گلوری ٹی وی پہ تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے بہن بھائیوں کے دل میں آرزو اور جستجو پیدا ہو جائے کہ وہ خانہ بنانے میں آگے بڑے اور اس خانے کو بنا کر اپنے خاندن کو کلائیں تاکہ ان کو بڑی برکت ملیں خدا باب تیرا ہاتھ چاہتی ہوں تیرا سایہ چاہتی ہوں تیری محبت تیری پریسنس چاہتی ہوں تیرے پیارے بیٹی یسو کے نام میں آمین آج ہم بنا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بیل پیپرز یعنی کہ سملہ مرچ تو میں نے پانی چڑھا دیا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ پانی کو ابلتا ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے سملہ مرچوں کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے جو ہے انہیں بوائل کرنا ہے تو میں ان کو ڈال دیتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں سملہ مرچ کا جو فیلنگ اس کی جو ہوگی رائس کے ساتھ گرین مسالہ اور چاولوں کے ساتھ ہوگی اور اس کو جو ہے ہم نے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کی سکن سوفٹ ہو جائے بے شک اس کو بعد میں ہم نے جو ہے آون میں رکھ دینا ہے جب اس کی فیلنگ ہو جائے گی لیکن پانچ منٹ کے لیے سرفراس ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو سکن ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے تو وہ جو ہے ذرا نرم ہو جائے گی تو یہ ہم نے بیل پیپرز میں نے آج ایک ایک ک مرچ 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 فیلنگ جسے کہتے ہیں ایتنی سارے ڈفرن نیفرن نام ہیں اس کے تو ہری مرچ جو ہے بڑی والی تو اس کو جو ہے ہم نے بوائل کرنے کے لیے نکے لیے ٹھیک ہے شملا مرچ اچھا آپ نے کہا کہ سٹرپیم سٹریٹ اوئے آپ نے تو سملا مرچ کو جو تھا اوبالنا شروع کر دیا ہاں کیونکہ باقی انگریڈینز تیار ہیں اس کے لئے جو ہمیں کیونکہ ہمیں ہارا مسالہ چاہیے جیسے میں نے پچھلے ہفتے بنایا تھا اگر آپ نے پچھلے ہفتے نہیں تو اس سے پہلے دیکھا ہوگا وہ تھا گرین مسالہ جو ہم نے بنایا تھا گرین مسالہ چکن تو ویجیٹیڈینز سے لئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو یہ ویجیٹیڈینز ڈیش ہے جس کی آج میں فیلنگ کروں گی بوائل رائس کے ساتھ جن کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور جو اپنی پیپر سے اس کی فیلنگ میں کروں گی مشروم سے اور جو کابلی چینے ہوئے چینے ہیں اس کے ساتھ میں نے کہا آلو تو کھات ہی رہتے ہیں آلو اور یہ رائی کا تڑکہ لگا کر فیلنگ کرنا کیمے سے کرنا آج ایک ڈیفرنٹ زائقہ ہو گیا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکثر فیلنگ ہوتی ہے جو آپ نے کہا کہ چینے کابلی چینے جو وائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے فرمایا کہ مشروم میں ذرا لے ہی آتی ہوں جلدی سے کوئی بات نہیں ہے ہوا یہ دیکھ لیں جو ہے میں نے کاٹ کے ساف کر لیا ہے اور کابلی چینے جو ہے بوائل کر کے ان کو تیار کر لیا ہے تو اس کی فیلنگ ہوگی اور ہم اسے پکائیں گے اور کھائیں گے جی سفرہ زکر آپ وہاں رکھیں توڑی دیر کے لیے اور چاول جو ہے میں نے آلوڑی بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور جیسے جیسے ہم نے چیزوں کی ضرورت ہوگی تو میں نے ساری چیزیں نکال کے رکھیں اگر ہم اس طرف بڑھیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دھنیا لیا ہے ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے منٹ پدینہ بہت نائس فریش پدینہ اور یہ جو ہے کافی سارا دھنیا سیم کونٹی کا لے لیا ہے کیونکہ اس سے ہم نے گرم نہیں ہرا مسالہ بنانا ہے اور میں نے دو کلاغ لیے ہیں اس کے گالک کے لیسون کے پانچ ہری مرچے پانچ لی ہیں اور تو جو ہے اس کو میں گرائنڈ کروں گا جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو گرین مسالہ بنانا ہے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اس میں پدینہ دھنیا اور گالک کی دو توریا اور پانچ ہری مرچے اس میں ڈال دی ہیں تو اس وقت ہمیں پانی چاہیے کیونکہ پانی کے بغیر تو یہ بلکل ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے سو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ آرام سے ہم اس کو پیچ سکیں جو گرین مسالہ ہم گرائنڈ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے جب ہم کریں گے تو چلے گا یہ پھر بھی نہیں چلے آ کپ ہی فائن اچھا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے تو یہ مسالہ ہم نے تیار کر لیا اس کو تیار پین کی طرف ہم بڑے تیل جو میں نے ڈال دیا تھا پین رکھ دیا گیا ہے اور تیل گرم ہو چکا تقریبا تو اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے سب سے پہلے یہ ڈال دیا زیرہ ہمارے تیلی دیکھتے ہیں پروگرم کو تو زیرہ تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈالا اور زیرے کے بعد تھوڑا سا اس کو کر کے اس کے بعد جو ہے فوراں پکچے سوچھا ہے تو جیسے ہم نے بنایا ہے گرین مسالا چکن آج ہم بنا رہے ہیں گرین مسالا پیپرز اس میں جو ہے فلنگ کر کے بنائیں گے جاتروں کے ساتھ ویجیٹیرین کے لیے بکوز افکورس جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل پیپرز جو ہے تیار ہو چکی ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے صرف بوائل کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو میں اس کو نکال لیتے ہوں کیونکہ ان کا بھی بڑے بہت کام ہوگا تو یہ ہے پیپرز کی جو سکن کے لیے تھا ہم نے پانچ منٹ کے لیے بوائلنگ وارٹر میں صرف ان کو رکھا اوکے جیسے یہ ہو گیا آپ دیکھ لیں زیرہ اس طرف کلکل تیار ہے ٹھیک ہے تیار ہے میری کینڈلز کیسے ہیں وہ اپنے کی جو سکتی ہے اے ایجیے کسی چھانے کیسے جو سکتی ہے جو سکتی ہے ایجیے جو سکتی ہے جو سکتی ہے ایجیے سانے ہمارے تو ان کو منٹ کر سکتی ہے ایک میں اس چیزیں اگر آپ کے پاس لائل اگر آپ کے پاس لائل اس کو دوسرا کیا کہ salads اس کو پہتنا ہے اس کو پیٹ میں بھی بھی بھی式 بھی انگلش انیان یہ آپ کی مرضی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی یہ ہو گیا ہو جائے جا تھوڑا سب بہت ہی مرضی سے آپ سائیں گے یہ زبرزلت ہے اور اس کو بعد میں ہم نے کم سے کم بھی ٹھونی پائی منٹس تک جہا ہے آون میں اس کو پکانا ہے پہلے اس کا مسالہ ہم سارا تیار کر لیں گے اور میں اس دکھا دکھوں میں بیچ میں کہ ہم نے ادھر ہی آپ رکھتے ہیں چاول میں نے بایل کر رکھ لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں چاول میں نے پکے اور ایک ایک دانہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے اوری بنا کر رکھ لیا ہے چاول میں نے سے ہم نے فیلنگ کر لیا ہے ساتھ موشورم اور جیسے میں نے دکھایا پہلے آپ کو جو تھی میں نے فیلنگ کر لیا ہے چنے کابلی چنے اور موشورم ان کے ساتھ ہماری فیلنگ ہوگی بیل پیپرز کی یعنی کہ یہ خوبصورت جو تینوں سہلیاں بیٹھیں ہیں ہم نے اس کے لئے پیاس زیادہ کرنے کی ضرورتنی ہم نے کھرنچی رکھنا ہے ہم نے جیسے ہم اوملیٹ بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نہیں پیاس کو پکاتے تو اس لئے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ یہ چاول میں ہمیں کھرنچی ہوں گے جیسے ہی یہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے مسالہ ہم نے نمک کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے یعنی کہ ہم نے فلیور دینا ہے اس کھری زیادہی دینا ہے اس نے ہم نے حل دی اور ل plank چلی نہیں ڈال نی ہوا complexes ہوں ٹھوڑا سی ہونے قواتے ہیں یہ ملا دیا جیسے ہی ملے گیا میں نے 2 ٹماٹر کے لئے تھے ریائے کو کھری رکھا ٹماٹر نیٰ جیسے پھرے سے ہی散ا کہیں ہم نے آپ کے لئے ہoming اور اس کے ساوہ سے بہتک کرنے تو ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے کہ آپ کی مرضی آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں میں تھوڑے سے اس میں تیری ڈالوں گے یہ تھوڑے سے ہم نے اس میں تیری ڈال دیئے کھلنگ کر دی ہیں بیسے کی اور انکرنگ باز یہ ہے کہ جو گھر میں ہوتا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں میرے پاس کیوں کرشٹ پسٹاشو اور ایلمنڈ ہیں تو یہ تھوڑے سے میں نے پسٹاشو کرش کیے ہوئے اور ایلمنڈ کی جو ہے بری بری کٹا ہوا اسے بھی اس وقت مسالے میں ڈال دیا ہے تو اس کو تھوڑی جل ہم بھولیں گے اب نمک اس وقت بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن میں تھوڑا سا انتظار کروں گی اس کے بعد جو ہے سالٹ ہم ایڈ کر دیں گے اگر چاہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت میں چاہتا ہوں کہ ہم ویڈی پیبل جب ایڈ کریں تو اس وقت تھوڑا سا یہ اور پفض ہے تو بیسکلی جو ہے آج ہم پھلنگ کر رہے ہیں بلیک پیپرز کی اور جو ہے انٹرسٹنگ چھوڑا ڈیفرنٹ ام شور آپ نے کھائیں ہوں گی اور ہم لوگ ویسے بناتے رہتے ہیں فلنگ کے ساتھ کممہ کال کبھی ڈال دیتے ہیں کبھی علو میش کر کے میش کر کے نہیں یعنی کہ چھوٹے 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 تاریخ بری کن کے ٹپڑے کر کے کر لیتے ہیں لیکن آج ہم سوڑا سسمیں نٹس بھی ہم نے آئید کیا اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی یہ خوڑا سسمیں لیا آپ نے تو مشروب اور چھنیں ڈال دینے ہیں جیسے ہی یہ ہو گیا تو ہم نے اس میں اب جو ہے نمک حضر ذائقہ تو اس کو میں نے اٹھال کیا یہ آپ پھر ڈپینڈ آپ کتنی کون سی بنا رہے ہیں تو اس ہی حساب سے آپ نے اس کو کرنا ہا ٹک ریسپی ہے بجے دار ہے نسکتہ اب متشک کرتے ہیں خوڑا سوو ٹھوڑا سو جیسے مصالے جو ہم نے بنایا ملچ اور ہری مچ لڑی اس وقت ہری مچ جنجے گالے میں تو رائز ناؤ جیسے ہیں جنجے گالے اور اچھی بات یہ ہے کہ میری ایک جو کہتے ہیں فرین کہنے جو پیوی کے ذریروں نے کہا اچھی بات یہ لگتی ہے کہ آپ جو گھر میں مسائلہ ہوتے ہیں وہ ہی استعمال کرتے ہیں تو جس سے بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی خاص شاپنگ کے لیے جانا پڑتا ہے ہاں ایک بڑی ہسی کی بات انہوں نے مجھے بتائی کہنے لگے کہ میرے ہزمن نے کہا کہ میں آج جب کام سے لوٹ کر رہا ہوں تو یہ مجھے تینڈے بنے ہوئے ملنے چاہیے تو کہتی میں نے ہزمن کو کہا اچھا اگر تینڈے کھانے آنا تو جب کام سے واپس آئیں گے راستے میں تو تینڈے لیتی آنا تاکہ دوسرے دن آپ کو ملا ملنے چاہتے تھے کہ یہ مجھے منظور ہے تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اگر آپ لائیں گے تو میں بناوں گی نہیں تو پھر آپ مجھے ازام نہیں دے سکتے so this is really good کہ جو ہے there are different طریقے سے جو کھانا 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 بنایا جا رہا ہے and میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے I feel very proud that I'm able to do that تو جیسے جیسے آپ دیکھ سکتے کہ ہم کھا رہے ہیں گھر میں بنا کے اسی طرح آپ کے دھر میں بھی اور ڈش بن رہی ہے تو تینڈے اگر یورپ میں بیٹھے ہیں عزیزوں کو نہیں مل رہے ہیں تو پلیز اس کا کچھ انتظام کریں کیونکہ تینڈے بڑے مزیدار بنتے ہیں کھانے میں بھی اچھے ہیں ہیلتھ ہیں آج ہمیں ویجیٹیرین کے لیے بنا رہے ہیں جیسے میں نے گرین مسالہ چکن بنایا تھا تو سب عزیزوں کو بڑا اچھا لگا تو آج ہے جو اپنے ویجیٹیرین بہن بھائیوں کے لیے جو ہے ہم بنا رہے ہیں ہم بڑی اچھی خوش خبری کی ایک ٹی 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 ٹ بلسکا ہم سب بارکتے ہیں ہم سب ہم سلام کہنا چاہتے ہیں ہم سب سب ہی آٹی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کھانا پکانا آج کی دش جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پکا لیا اور کیونکہ اس نے آوان میں بھی پکنا ہے تو بہت زیادہ نہیں پکانا نمک کو بھی اپنا نمک کیا ہے ہزبے زائکا اب ہزبے زائکا ملچیں آپ نے کتنی اس میں ڈال لی ہے میں ہی ڈال لوں اس کو اچھا یہ گرین مسالہ جو آپ نے تیار کیا ہے میں نے تیار کیا ہے اس میں ہم نے اس کو پکانا ہے گرین مسالہ میں اچھا اس کو یہ نہیں آپ نے اتنا رکھنا کہ ڈرائی ہو جائے بلکل کیونکہ چنی جو بول کیا ہے ماشروم تو ایسے ہی پک جاتی ہے تو سوس جو بنایا ہے ہم نے اس میں ڈال دیا تو چاول جو ہم نے ملانے ہے اس میں تو اس کی فیلنگ ہونی ہے چاول تو آلڑی کوک ہو چکے تو اس کو تھوڑا سا جو ہم پکنے دیتے ہیں جیسے ہی پک جاتا ہے تب تک میں اون تیار کرتی ہوں بات کریں سپراز عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں پیم نے مشروم اور چنے وہ پکا رہی ہیں اور آپ نے رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس شیملہ مرچے ہیں وہ کاٹ کے ان کو ہول کی ہوئے ہیں اوپر سے کاٹ کے جگہ بنائی ہوئی ہے جس کے اندر فیلنگ ہوگی اور مسالہ تیار کر کے جس میں ٹرماتر تھے اور اس میں ریڈ چلی نہیں ڈال لیں بلکہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں اور جو گرین مسالہ پیم نے بنایا تھا اس میں ہری مرچیں تھی تقریباً پانچ اگل اور اس میں دھنیا تھا اور اس میں پودینہ بھی ہوگا جی تھا پودینہ تھا ایکول امونٹ تھی ان کی اور ان کو جب گرین کر کے گرین سوس ٹائپ بنا لیا ہے اور اس کو پھر مسالہ میں مکس کر کے پیاس تھوڑا سا سرخ کر رہی ہے براؤن کر رہی ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے جو گھی جو بھی تو جب اب یہ آپ کے سامنے ڈش اس میں گرین ہم نے سوس ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈرائی کر لینا تاکہ جب چاولوں میں مکس ہو تو پانی ڈائینا ہو بلکہ ڈرائی کرنا پڑے گا اسے ڈرائی کرنا پڑے گا اچھا تو بالکل جو ہے اس کی تو آپ آنچ ہونچی کر سکتے ہیں کیونکہ پکا ہے تو اس میں اور تھوڑا سا کسر ہے چنوں میں یا کسی چیز میں تو وہ کل جائے گا جیسے ہی یہ ہو جائے گا تو گرین مسالہ چنا موشروم یعنی ویجیٹیبل اور رائس جو آپ اسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں تو یہ بھری ہوئی مسالے سے بھری ہوئی چاول اس کے اندر ہوں آپ کا محل ہوگا اور روٹی کے ساتھ کھا لیں اس کو لے لیں اور اسے بھری ہوئی اور اسے بھری ہوئی اور اسے بھری ہوئی اور اسے بھری ہوئی جو آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں جو ہے یہ دو مقصدیں ایک تو گرینڈ کرنے کے لیے مسالہ جو ہم نے پودینہ اور دھنیا اور دوسرا جو ہے میں سکتے ہیں یہ اسے بھری ہوئی مجھے یہ بھری ہوئی مجھے آپ نے شکن کے لیے پانی میں بھری ہوئی میں بھری ہوئی ہاں چھوٹا ہے ٹھیک ہے اوکے فون بج گیا ہے دیکھیں اب ہنگ کاؤں سے شاید فون آرہا ہے سپس تینکیو فلاورز اس وال ٹھوڈی آج میرا برچ جیتا تو اس لئے یہ فلاورز جو ہے میری بیٹی کی فرنڈز لے کئی ہیں اور بڑا خوشی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو ہارے بچے ہیں کہ آپ نے وہاں کی خوشی کا بردے کا مددہ جو ہے اس ہاں بچے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں so that's really lovely جو색 , شکریہ خلافر میں جیسے بھائیں اور لیمائنی کے سورے ملکی ہے دنوانی کے لیمائنے والدر ویڈیوں کے لیمائن کامرہ میرے ثمارے بایاں کریں ، فٹ میں اپنے د Leyمائع کے لیمائنے یہ باستوال میں ہے یہاں خوشک ہو چکا ہے اور یہ ملک ہے یہ کوئی ساچیل فکریں اور یہ ایک اچھی اچھی خوشبو آرہی ہے جو بھوک کونہ دبل کر رہی ہے آپ کو ہمیشہ بھوک لگتی جب میں پکا رہی ہے تو باقی جو کیما اور چکن پڑا ہوئے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے اور یہ فریش بندی اس کا سواد ہی کچھ اور ہے اور اس امیزنگ بچے بھی یہ کہتے ہیں بھی فریش تازہ بناو تو پھر مزا اب کال کھایا تھا ہم نے کہا ہم نے ایک چاہیٹی ہوں کہ یہ نہیں ایک بیچ پڑ رہا ہے اب یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو آف کر دینا ہے رائعہ ہم نے اس کو آف کر دینا ہے یہ ہو گیا آف کر دیا اب میں اس میں چاول ملا دوں گی پھر چاول کے ساتھ ہم نے فننگ کرنا شروع کر دینا ہے سو لیٹ میں فائند رائعہ سائز سکون یہ دیکھیں اور چاول بھی جو ہے یہ دانے 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 چاہیے یہ نہیں کہ کھچڑی سی ہو پھر مجھے نہیں آپ نے بلیم دینا اب چالوں کا نام تو بتائیں گی نہیں آپ نہیں ہوں نہیں یہ اچھے چاولا یہ اور اس کے یہ دیکھیں جو ہے ملا دینا ہے ملھا ہوں اب چل رقی س ستیں ڈیسوس ملھا ہوں اور ٹری لے لیا ہے میں نے آؤون کو آ عنہ دیا ہے اور اس کے اندر ہم رکھ دیں گے میں جلگی سے زرہ دیں رہو مائم مائم مؤنمر 5 6 اسے اسے کر لگا ہمیں اسے کریں پاراوی زنجی میں کیا ہمیں اسے کریں 20-25 منزل کے لکھو مل پیپر البعض اللہ دمرز اور کرنی شروع کر دینا سکتے ہیں اسے جنرسلی چنے ماشروم اور باقی ساری انگریڈنس آپ نے دیکھی ہیں تو ان کو جیسے ہی ہم نے بھر دیا بھر کے ہم جان رکھتے ہیں اس کو ویٹ let's do this first the next one yellow one of each color اچھی لگی ہے آپ جو ہے جتنی مرضی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں sorry i need to turn this off موسم اچھا ہو گیا سفراز امریکہ میں بتا رہے تھے میں نیوز دیکھ رہی تھی تو کہتے ہی ہس رہے تھے کہ انگلینڈ کو کیا ہو گیا کہ اتنی جلدی جو فیبری میں مارچ میں فیبریکینڈ میں ہی مارچ کے بگیننگ میں اتنا سنشائن ہونے لگا ایسا کبھی ہوا نہیں تھا تو بڑے سالوں کے بعد یہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے so they were actually laughing کیونکہ snow بہت پڑی ہے نا امریکہ میں تو وہ کہتے کیوں نہیں ہم ادھر ہی سارے چلے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہے مجھے ویسے تینوں کو ایک ساتھ کر لینا چاہیے تھا پھر میں بھولنا نہیں تھا but that's okay this is our kitchen ہماری اپنی kitchen ہے اپنی مرضی جو مرضی کرے ہیں نا سفراز نمک بعد میں ڈالیں پہلے ڈالیں ڈالنا ہی ہے تو اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا پریاں گیا نہیں مرچا اور اب میں اس کو یہاں رکھتے ہوں اب ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اسی طرح سے پھل کر کے پیپرز کو جو ہے ایک سٹیپ ہم نے اور کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے سوس ڈالنا ہے so you have a choice اگر آپ کو مرچی والا پسند ہے تو آپ چلی سوس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو املی کی چٹنی پسند ہے تو املی کی بنا کر وہ ڈال سکتے ہیں لیمن پسند ہے لیمن سکویز کر سکتے ہیں کیچپ لے سکتے ہیں براؤن سوس لے anything you want but میں مجھے چلی سوس پسند ہے تو میں جو ہے اس پہ تھوڑا سا چلی سوس لگاؤں گی یہ یہ اس پہ چلی سوس پرز پہ لگاؤں گی یہ آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ہی ڈالیں تو evenly جب آپ کھائیں گے تو اس کو کھولیں گے تو سارے چاولوں پہ مطلب جو ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی ملے گا اور ہیٹ کے ساتھ دیکھنا ہے یہ کیسے میلٹ بھی ہو جاتا ہے اور اچھی طرح سے آپ کو اس کا ذائقہ ملے گا تو یہ جو ہے سوس ڈیبینڈ کرتا آپ کو کتنا پسند ہے زیادہ پسند آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں جی سے ہم نے رکھ دیا ہے آون میں اور اس کو 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے جس سے آلرڈی جو بیل پیپرز ہیں یا انکہ سمنا میرچے آلرڈی اس کی سکین کافی ہو چکی اور سب کچھ پکا ہوا ہے بس اس کو جو ہیتھ فوڑس اور اور اس کا ذائقہ لینے کے لیے جو ہے ہم نے فردر اس کو آون میں پکانا ہے سو گوڑ گرسی بل کم بیک سون از دے ریڈی آپ کو لکھائیں گے اچھے سب ربز میں خانہ بنا رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر خداون کی کک بک کو یعنی بیبلیکل کک بک کو دیکھا جائے تو کس طرح کی وہ ہوگی تو جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جو خانہ بنانے والا ہوتا اس میں خانے میں سے اس کا کیریکٹر آپ کو نظر آتا ہے اس میں خدا کی صفتیں نظر آتی ہیں اور کتنی آپ اہمیت دیتے ہیں اور کس کے لیے بنا رہے ہیں کس طریقے سے بنا رہے ہیں یہ ساری آپ کے خانے جب آپ بنائیں گے اس سے نظر آئے گا تو جب میں دیکھ رہی تھی کہ خدا کے جو ساتھ چلتے تھے کھانا پینا بھی بہت ضروری ہوتا تھا تو خداون ییسو مسیح کا اگر ہم دیکھے تو ان کو کیا پسند ہے فش کا ذکر ہے تو میں نے دیکھا کہ جو بے شک وہ مہمان کے لیے ایک کرسٹین کھانا بنائیں اجنبی کے لیے بنائیں جیسے پیبلیکل ٹائمز میں ابراہیم نے اجنبی کے لیے بنایا تھا ہمیں بھی وہی رویہ لینا چاہیے میں بلکت صحیح کا کیونکہ جتنی ہم اردو میں تو بڑا خوبصورت ورڈ ہے نباتات لیکن اس سے ٹری اور اس میں بوٹنی جو ایک سبجیکٹ ہے درختوں کے مطالق اور پھر ہم حکیمی جب کرتے ہیں جو لوگ ہیں حکیم ہیں یہ آپ کی جڑی بوٹیوں کو لیتے ہیں پھر سبزی جو ہے یہ بھی ان میں شامل ہے فروٹ ہے یہ خدا نے اتنی خوبصورت مثلا کہ خوراک ہمارے لیے خود بخود پہلے سے مہیا کیا انسان کو تو عزیز بہنوں بھائیوں جیسا کہ کوئچن کیا کہ اگر بائبل کی کوکنگ بائبل بک کوکنگ ہو کوک بک بیبلیکل کوک بک اس کو کہہ سکتے ہیں تو اتنی ساری سبزیاں ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا پرانی کتابیں تھیں لوگ کے بعد یہ حکیمی جو ویدہ ٹھیک ہے نا اس میں حکیمی کے نسخے لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ کھاؤ اور آپ کے لیے ٹھیک ہے ہرڑ کھاؤ تو یہ ہے آپ غلاب کے پتیوں کا مربع کھاؤ تو یہ ہے تو یہ جو مربع جات ہیں یہ جو بناتے ہیں کہ یہ ویجیٹیجن ہے گاجر کا مربع گاجر کا حلوہ تو یہ ساری چیزیں ویجیٹیجن اتنی مفیدہ باقی جو گوشت ہے وہ تو بات کی بات ہے دور کی بات ہے لیکن آپ کو ویجیٹیجن ڈشوز میں اتنی خوبصورت اور اتنی مقصد ہے کہ صحت مند ڈشوز آپ کو سبزیاں اور پھل ملیں گے کہ انسان کے لیے وہی کافی ہیں بہت ضروری ہے جیسے جوز پیئے پانچ پھلوں کا اگر جوز بنا کر پیا جائے تو امیجن کریں کہ ابراہیم پیتے ہوں گے بلکل پین سہران کے لیے پیابتے ہوگی سب سے پہلے تو جو باغ عدن تھا باغ عدن میں تو بڑے جوز بھی بلے بلے میں کہتا ہوں جی وہ بنا بنا کے جوز اتنے فروٹ پیتے ہوں گے اتنے فروٹ مطلب کہ ان کا جوز جوز بھی میں تو اس سارا استعمال کر رہا ہوں اپنی ایک مطلب کہ ایک اپنی ذہن کی بات کر رہا ہوں آپ کے اور میں اپنے لیکن یہ ہے کہ وہاں اتنے خوبصور پھل ہوں گے ان کو کسی چیز کی ضرورت اور پھر پیم وہ بھی پھل وہ تھے جو بیماریوں سے پاک تھے جو آج کی جو خاد یا کوئی فرٹلائزر جو اس کے ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں وہ نقصان دیو چیزیں کیمیکل نہیں تھے تو وہ کتنی سے تب ہی تو نونو سے نو سو سال سے اوپر آپ کو ملیں گی عمریں یہ کہاں سے آئیں کھانا پینا اگر اچھا نہ ہو تو عمر کیسے بڑھ سکتی ہے جب آپ کھانے پینے میں کیمیکل استعمال کریں تو عمریں گٹیں گی ظاہری بات ہے ہمارے جسم کو جو خدا نے ہو رہا ہے تو آج آج کل آپ جو ڈشیز بنا رہی ہیں ویجیٹیرین بھی ہیں اور آپ دکھا رہی ہیں کہ میٹ بھی نونو ویجیٹیرین بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ سے زیادہ فروٹ اور سبزیاں استعمال کی جائیں تو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے عزیز بھینو بھج زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں اور تازہ سبزیاں تازہ فروٹ لے کے ان کا جوس نکالیں خود گھر میں نکالیں تو بیسٹ ہے بجائے کہ آپ بنا بنایا لیں اگر گھر میں تازہ نکالیں تو اس کا زائقہ اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا تو آپ یقین ایسے بک ضرور کسی نے کسی نے بنا لی ہوگا بہت ہے بہت ہے اب ہم اس پر پروگرم بھی کرنے والے ہیں سبز ایک اور بات کیونکہ جیسے سمر آنے والی ہے اب موسم تبدیل ہو جائے گا رادہ دن ٹیکنگ کے جیسے ہمیں سکواش ملتا ہے اور ان سکواش ہو گیا جوس وغیرہ لیتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نمبو پانی جو ہے رحمت بار بلکل آپ نے فرمایا ہمارے سکوانجوی کہتے تھے اس کو یعنی گرمیوں میں آپ جب آپ کو پانی پیتے ہیں تو آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو یہ جو ہمارا جسم ہے یہ زیادہ ورک کرنا شروع کر دیتی سکن جو ہوتی ہے تو اس میں جو لیمن ڈال کر یعنی لیمو ڈال کر جنہوں نمبو کہنے آپ پانی پانی دے پانی کی کمی آپ کے جسمیں نہیں تھی آتی تو آپ کو کئی بیماریوں سے آپ ایک بیماری ہمارے انڈیا میں اور پاکستان اور ایشیا میں اس کو کہتے کہ پی لیا آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں اس کو گرمی ہوتی یرکان اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو بیماریاں ہیں یہ ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہیں آپ لیمن لے لیں پھر ایک میٹھے آتے تھے میٹھے وہ بالٹے نہیں ہوتے تھے سنترینیت ہوتے وہ ہرے ہرے ہوتے تھے لیکن سویٹ ہوتے تھے وہ مٹکوں میں ڈال کر بیچ میں آئس ڈال کر ریڈیوں کے اوپر لگے ہوتے تھے اور تھنڈے ہوتے تھے اور وہ میٹھا وہ بیماری کو آپ کی جو گرمی جسم میں ہو جاتی تھی ہیٹ کی وجہ سے 45 سینٹی گریڈ اور جسم آپ کی خال جلنا شروع ہو جاتی تھی لیکن وہ ایسے طریقہ ہے خدا نے دیا خدا ہر طریقے تھے آپ کہیں گے گرمیوں میں گرم پھل کیوں ہوتے ہیں گرمیوں میں خجوریں ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں گرمیوں میں آپ کو ملیں گے آم ملیں گے وہ سخت گرم ہوتے ہیں گرمی میں انجیر بھی ملے گی سخت گرم تو خدا نے گرمیوں میں گرم پھل رکھے ہوئے لیکن جوس میں خداوند نے یہ رکھا کہ وہ ایک ایسے فروٹ بھی ہیں جن کا جو سیلڈ کھانا اور خاص طور پر ہمارے کیبر ہم ہوتا ہے کہ میں ایک بات بتانا چاہتے ہیں شاید ہمارے عزیز ہسیں گے کہ جب ہم کالے چینے بناتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں یوں لگتا کہ اس کے ساتھ جو ہے پیاز کاٹ کر کھایا جائے اور کچھ نہ ہو تو اس کے کوئی کمبینیشن ہے ہمارے ممالک میں جب گرمی ہوتی تھی تندور کی روٹیاں اور پھر چچنی بنائی جاتی تھی کس سے فریش ٹرماتر فریش آنین تو ہوتے ڈالتے تھے پیاز ڈال کے ان کو کوٹ کے اس میں ہری مرچے ڈال کے اس سے لیتے تھے لیکن وہ جو تھندک پہنچاتی تھی آنین اور آپ کو جو ہمارے پاس سے ہری مرچے تھوڑی سی ہوتی تھی ٹرماتر ہوتے تھے سادہ سی روٹی سے اتنا مزہ آتا تھا لیکن وہ یہ کہ پہنم کبھی کبھی تو ایسے لیتا ہے میں حکیمی کرنے شروع کر دوں کئی لوگ کہتا ہے کہ کسی کو میں نے تھوڑا سا نوسکہ بتایا کہتے ہیں توسے حکیم ہو میں کہنے ہی یار وہ بیمار بندے کو تجربات بہنس ہوتے ہیں گرمیوں میں ایک دانا ہوتا ہے اس کو میں ڈری کم جانسی کبھی اس کو بیہ دانا کہتے ہیں بی کوئی کوئی بوٹی ہو گئی اس میں بھی دانا اس کراتے رات کو بھکوتے تھا تو صبح اس کا پانی پیتے تھے اور اسمیٹکس بھی جو ہوتے تھے تو ان کے لیے بھی دانا ہوتا ہے وہ آپ کو گرمیاں یرکان یا پیلی آنکھیں گرمی ہوتے ہیں کہ آپ کے سٹمک میں گرمی آپ کے لیور میں گرمی ہو جاتی ہے تو اس کو بیہ دانا کی پانی پیتے ہیں اب کوئی سن رہا ہوگا تو وہ ضرور کر رہا ہے پھر ایک شربت ملتا ہے بزوری بزوری کا بھی ایک بیج ہوتے ہیں جس سے وہ پانی وہ براتے ہیں وہ شربت کی بوتلیں سندل کا شربت ہے وہ بڑا مشہور ہے ہمارے بچے دیکھے در جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہم نے پینا لیکن سندل کا جو شربت ہے وہ ہمارے میدے کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ لیکن گرم ہوتا ہے مطلب صد ملک میں رہتے ہیں تو اس کی تو یہاں ہوتا ہے کہ مطلب کوئی گرم جسم کو رکھنے کے لیے میم جی یہ چائے خدا نے بنائی ہے اچھا ایک اور بات ہے کہ ہم چائے پیتے ہیں لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں مجھے پوشی ہو رہی ہے کیونکہ جو نوجوان بچے ہیں وہ جو ہے ہربل تی جیسے گرین ٹی ہو گئی گرین ٹی دیفرنٹ یو نیو ٹیس کی جو برائیٹی ہمیں ملتی ہیں تو وہ اپنے پیرنس کو بھی انکروج کر رہے ہیں تو اب ہمارے جو مطلب کہہ لیں کہ جو بچے ہیں پیرنس کو انکروج کر رہے ہیں اور جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چائے پیئے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے سمجھا ہے سمجھا ہمارے سکسٹی پلاس کیونکہ ان کے بچوں نے ایسی چیزیں انٹرڈیوز کر دیا ہیں ان کے لئے اچھی ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات کیا سکسٹی پلاس اور ففٹی پلاس تو انسانوں کو چاہیے کہ جب جب آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اپنی خوراک کو چینج کریں جب ہم ففٹی پلاس یا سکسٹی پلاس میں جاتے ہیں تو جو ہم نوجوان تھے وہ سخت چیزیں ہیں گوشٹ اور گلی ہی بوٹیاں نہیں ہیں ایسے دانتوں سے کھینچ کھینچ وہ بھی ہمیں حضم ہو جاتی تھی بھاگتے دورتے تھے لیکن ففٹی پلاس اور سکسٹی پلاس کے لوگ کو زیادہ سے زیادہ سوپ ٹائپ کھانے کھانے چاہیے سمجھیں پتلا کھانا کھانا چاہیے بہت اچھا اگر آپ چکن میں چکن میں زیادہ سبزیاں ڈال دیں لیکن ویجیٹیبل کا جو ہے اس کو بھی جو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں پوریوس کی بنا لیں تو اس کو بھی کھائیں آپ کو ویجیٹیبل سوپ بنے بنائیں مل جائیں گے لیکن اگر گھر میں آپ بنا لیں سپاؤٹ اتنے مزیدار چیز ہیں بینز پلیاں ہیں سبزیاں کچھ بھی کٹ کے ڈالیں اس کو بائل کر لیں نمک ڈال کے فیفٹی پلس سکسی پلس کھائیں آپ کا کبھی جو آپ کو جو اکسرسائز کم ہو جاتی ہے ٹون سسٹم تھوڑا لو ہو جاتا سلو ہو جاتا اس کے لئے آپ اس کو چینج کریں بجائے کہ یہ نہیں کہ سکسی پلس سیدھا مکڈانلز آئے اور پھر کام خراب ہو جائے تو جو چیزیں سخت ہیں ان سے پرہیز کیا جائے لیکن میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ آج جیسے کہ آپ نے ویجیٹیرین ڈیچیک بنائی ہے میں سمتا ہوں کہ بہترین ایک پرسن میٹ اور نائنٹین نائن پرسن ویجیٹیبل ٹھیک ہے نا ویجیٹیبل کھانے خدا نے اتنی چیزیں بنائی ہوئے ہیں کہ آپ روز بھی پکائیں یعنی تین سو پیسنڈ دن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سبزیاں پکائیں تو آپ کو تین سو پیسنڈ سبزیاں مل جائیں گی اور فروڈ مل جائیں گے سبزیاں مل جائیں گے تو اس طریقے سے تو یہ یہاں کے لوگ ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے جیسے کو مشورہ دوں گا کہ آپ فریش ویجیٹیبل پکا کر کھائیے اور آپ اناند پائیں خدا اندکہ شکر کرتی ہوں کہ کھانا بلکل تیار ہو چکا ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل پیپرز یعنی سملم مرچ کو آج ہم نے ہرے مسالے سے بھرکہ بنایا تھا ہرے مسالے کے ساتھ موشٹرم ہم نے ڈالی تھی اور جو تھے کابلی چنے اور جو چاول جو باقی بچے تھے اس میں میں نے سی ویڈ مکس کیا ہے جس کے میں سی ویڈ ڈال کے جو پلین چاول ہوتا ہے اس میں میں لڈو کی طرح بھی بنا لیتی ہوں سرب کرنے کے لئے لیکن اس وقت اس کے اندر چاول ہیں تو آپ ضرور اس طرح طریقے سے بنائیں اور خوبصورت اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اور میں ذرا آپ کو دکھا دوں کہ جو اوپر ہم نے چلی سوس ڈالا تھا بلکل سیٹل ہوگا یہ دیکھو اندر سے بھی اچھی طرح سے یہ پک چکی ہے گرم گرم تو اسے آپ جو کھائیں اور انجوئے کریں سربراس 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 بل kicked مجرد آئیں یں بلکل اوپر یہ چیلی سوچ ڈالا تھا اس کا اتنا چھا تیسٹ آرہا ہے میں بہت ہی پہم یہ تو آج چھائیں گا میں بہت ہی پہم یہ تو چھائیں گا یہ جو بن گئی ہے اس کو کھائیں اسے فول میو اور دیکھوں میں آج رکنی رہی ہوں کھاکتی جا آرہی ہوں سالد very tasty nice and crunchy بہت ہوا ہم تو ملتا ہے بہت کامیاب لیش ہے سیکھا چیلی سوچ ڈالا تھا پوری فیملی کے لئے یہ بہت ہتوچ دست وہ اندر کے لئے ایک ایک کافی بہت ہے اور ساتھ جیسے میں نے کہا اسے آپ لینے چاہتے لے سکتے ہیں جسے آج میں نے سیویڈ ڈالا ہے بنا دیا مزد سے کھائیں اور انجور کریں امید رکھتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو ڈش کھائی گئی اسے میں نے بڑی کوشش کی کہ آسان سے آسان طریقے سے بنا سکویں It's very straightforward اپنا اپنا طریقہ ہے بنانے کا اگر آپ کسی اور طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو اسے بنا سکتے ہیں لیکن آج جیسے آپ نے دیکھا اس ڈش کو تو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا God bless you till next time Keep watching Glory TV Keep supporting Glory TV ساری تمام برکتیں جو خدا باپ آسان سے ہمیں دیتا ہے اسے جلدی سے رسیب کریں کیچ کریں اور سپریڈ کریں ییسو کے نام میں آمون ساری تمام برکتیں